آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کوئک سا یہ آلو کا برتا بنانے کے ریسپی ونٹرز کا سیزن ہے آپ اسے ایک بار بنا کر ضرور رائے کریں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ریسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو جلدی سے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بہت ہی جھٹ پٹ سے آج ہم اسے بنا کر تیار کریں گے بعد میں یہاں پر چار بڑے سائز کی آلو لیا تھے جسے میں اچھا سہfrom zijn met vive avec 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 коuri آپ سب سوچ ایٹ کریں گے 1 تیسپون بدون کوٹی لálь میٹز کا پاورڈر 5 تیسپون خلاف آف میں اسی کے ساتھ ہمک دینے جب کی طرف آف دنیا دیاماد اور اسی کے ساتھ باری کٹی سپون مرچے اور تھوڑا سہارا دھنیا شامل کر دیں گے اور ساری چیزوں کو ڈال کر آلو میں بہت اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں سے مکس کر لیں چاہیں تو اسپون سے مکس کر لیں بس اتنا مکس کریں کہ جو بھی مسائلیں آلو میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو بس اسے مکس کر کے ایک سائٹ کر دیں گے اور پھر چلتے ہیں اس کے دوسرے پروسس میں یہ بس پلکل پانچ منٹ میں بڑھتا بن کر تیار ہوتا ہے یہاں پر ایک پین لیں گے اس میں شامل کر دیا سرسو کا آئل یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا آئل کو بہت اچھے سے گرم کر لیا پھر اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ اور کوٹر ٹی سپون ہنگ ایڈ کریں گے ہنگ سے اس کا فلیور بہت اچھا ہے گا وہ ضرور ایڈ کریں آپ اور تین بڑے سائز کی پیاس کو میں نے یہاں پر سلائس کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے پیاس ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پر پیاس کو کوئی بھی کلر نہیں دیں گے بس پیاس کو ہم تھوڑا سا اتنا کوک کریں گ پیاس کو کوک کرنے میں لگے گا اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر شامل کر دوں گی ون ٹیبل سپون سابود دھنیا اس سے اس کے بھرتے کا جو فلیور ہے اور بہت انہینس ہوتا ہے یہ آپ ضرور ایڈ کریں یہ شامل کر کے بس ایک سے دو منٹ کے لیے اور اچھے سے کوک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے سارا کا سارا آلو کا مکسٹر جو ہم نے یہاں پر ریڈ کر کے رکھا تھا تو آپ دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو بنانا کوئی مسائلہ آپ کو نہیں بننے کوئی ٹیماتری اس میں نہیں جائے گا بس ساری چیزیں اس میں آلو میں مکس کر کے آپ پیاس میں اٹھ کر دیں اب یہاں پر اسے شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اچھے سے بنائی کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے کہ جو بھی مسائلہ ہم نے اس میں اٹھ کرے ہیں اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور پیاس اور آئل کے ساتھ ہی اچھے سے فرائی ہو جائے تو بس دو سے تین منٹ کے لیے اس اچھے سے کوک کر لیں گے اور جب آپ کو لگے کہ آلو بہت اچھے سے بھون گئے ہیں تو اسے ہلکی آج پر دو سے تین منٹ کے لیے آپ دم دے دیں بہت ہی مزیدار بہت ہی کوئی بن کر تیار ہوتا ہے اور آپ اس پرتے سے اس کے سانویچز بھی بنا سکتے ہیں یا آپ اسے پراتے کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ڈککہ رکھ دیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے اور بس یہ ہمارا مزیدار سالو کبرتہ تیار ہے اتنا کوئی اتنا زبردست ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور فیملی فرینڈز میں ضر اگلی نظر کے ساتھ پھر سے ملقات کروں گی تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا بائے ٹیک کیر